السلام علیکم میں کنگ شیف شاہی جیٹ اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرح سلام اور میرے تمام مومن بھائی بہنیں بھائیں سب کو یعنی مدد تو اس کے بعد ہم اسٹارڈ کرتے ہیں جس کا ہمیں بہت دور دور سے فرمایش آری تھی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں میرا خاصے لندن میں یا یوکے میں کہا ہوں ان کی بہت فرمایش آری تھی کہ سر آپ ہمیں جمعہ بریانی سکھائیں تو اس کے بعد ہم نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد جنین ریسپی نکالی اس کی ہم نے کیونکہ ہر کوئی کہا تھا یہ جمعہ بریانی لیکن نہیں انٹیک ریسپی بہت میند کے بعد ہم نے نکالی ہے جمعہ بریانی جو کہ ہمارے کراچی میں بہت مشہور ہے صرف جمعہ والے دن بیمبینو سلمہ کے سامنے بکتی ہے لائن لگا کے حالانکہ وہ قوالیٹی نہیں رہی پہلے والی لیکن پھر بھی ایک نام ہے مگر ہم تجھ سے اچھی بنائیں گے اور یہ جنین ریسپی جیسے کہ پہلے بنا کرتی تھی جبکہ چلنا شروع ہی ہے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے جمعہ بریانی تو جمعہ بریانی بنانے کے لئے میں کیا کیا چاہیے چلیں آئیں چلیں صحیح جب اس میں لائیں جمعہ بریانی بنانے کے لئے میں سب سے پہلے سیلہ چاول چاہیے دیکھیں ایک سو اسی روپے والا ایک نمبر سیلہ یا پھر اس سے بھی اچھا لے کے آئیں چاول جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھی بریانی بنتی ہے ایک کلو چاول لے لیا ہم نے سیلہ اس کو دو گھنٹے پہلے ہم نے بھگو دیا تھا ابھی یہ تیار ہے اور پانی ہم نے چڑھا دیا تقریباً ڈھائی کلو پانی گرم اس کے انا خوٹ ٹیبل سپون یہ والے نمک کے ڈال کے صحیح وہ ہم نے چڑھا دیا وہ پکڑا ہے اب اس کے لئے ڈالیں گے تقریباً دو سو گرام ہم کو دھائیں چاہیے ہوگا ڈیڑھ سو اپنا ایک سو دو سو پچاس گرام یا فر دو سو گرام کے قریب اوئل یہ پڑا ہوا ہمارے پاس یہ ہوگیا اچھا جی آلو لے لیے ہم نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب اس کو ہم نے گول کاٹ لیا شلکہ لینے دیں یا شلکہ اتار لیں وہ آپ کی مرضی ہے اوبال لے تھوڑے سے تو صحیح رہ گا ڈیڑھ کلو ہم نے گوش لے لیا ہے دیکھیں ڈیڑھ کلو گوش ران کا گوش لے لیا اگر آپ سینہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں صحیح یہ ایک کلو چاوٹ ڈیڑھ کلو گوش ڈیڑھ پاؤ آلو ڈیڑھ پاؤ ٹماٹر لے لیا بارک چوب کر لیا ایک گڑی پودینہ ایک گڑی دھنیا تقریباً اسی گرام کے قریب اسی سے سو گرام کے قریب آلو بخارے تین سے چار ازب تیز پات اور یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ ہے گرم حسابہ بادیان کا پھول بھی ہے چھوٹی علاچی بھی ہے اور یہ اپنا کیا نام ہے دالچینی بھی ہے لونگ بھی ہے اور کالی ملچ بھی ہے یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون لے لے بڑے والا اور 2 ٹیبل اسپون ہم نے لے لیا سابوز زیرا ایک بڑا کپ لے لیا ہم نے برون کیا وقت پیاز تقریباً ستر سے اسی گرام لے لی ہم نے تکھی والی ملچیں یہ ہو گیا آپ کا اچھا جی یہ ہے جیفل جوکری ہاپ ٹی اسپون جیفل جووٹری ہم نے دونوں پیس لیے تھے یہ کس طرح ہم نے ملانا ہے دیکھیں بیانی تقریباً تمام ایک جیسی ہوتی مگر تھوڑی سی اس کی چینجنگ ہوتی ہے اس کا طریقہ بگل دیا جاتا ہے تو ایک اس کا بڑا اچھا پلیور نکلتا ہے وہ ہم آپ کا بتائیں گے ہاپ ٹی اسپون ہم نے جیفل جووٹری کا پیس لینا ہے اچھا جی یہ ہے زافرانی کیورا واں ٹی بڑریIch ہلڈی لائیں گے ون ٹی اسپون ایندہ ہاف نمک لائیں گے ایک ٹی اسپون ایندہ ہاف یا پھر ون ٹی بل اسپون کیوں کہ چابل میں بھی وہ اپنے حساب سے آبدانی ہے ون ٹی بل اسپون لائیں گے پیسیوی ملچیں ون ٹی بل اسپون لائیں گے کٹیوی ملچیں ون ٹی اسپون لائیں گے بلیک پیپر پیسیوی یہ ہے پساوہ گڑم مسالہ یہ بھی جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون ہم یہ لیں گے چینی سوٹ جو کہ ہر چیز میں ڈلتا ہے آپ کو پتہ ہے تمام جتنی بریانی بکری میں ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں کہ بیٹ ڈلتا ہے ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون چکن پوڈر ون ٹی سپون سٹا کلر اچھے والا صحیح یہ تمام چیزیں ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے پہلے تو ہم چاول کو چڑھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا تو کنڈیشن میں چاول بنے گا ایک ہم ایک تھاڑ کا رکھیں گے تھوڑا کچھا اور ایک ہم رکھیں گے تھوڑا پکا صحیح چاول ہم نے چڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو مسالہ بتاتے ہیں کس طرح پہ پانی ہمارا پکڑا ہے فرسکلار اس کے لئے چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرمانے ہمیشہ جب بھی آپ نے چاول بنانے ایک کلو بنائیں اگر آدھا کلو بنانے تو اتنا بڑا پتیلا ایک کلو بنانے تو تھوڑا ایک بڑا بڑا پتیلا اس میں پھر کھل کے پکتے ہیں چاول سائی جی ہم اس کو ابھی پکنے دے رہے ہیں ایک تارکہ جب ہو جائے گا پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم ایک تارکہ نکال لیں گے اس سے پہلے ہم مسالہ بناتے ہیں چلے آئے چلے سائی جی دنگی لے لیا ہم نے تقریباً دو سو گرام اس میں جائے گا یہ ہمارا جائپل جویتری ہارپ ٹی سپون سائی جی زیادہ نہیں ڈالیں گے ہارپ ٹی سپون یہ اٹھ گیا اس میں جائے گا ہمارا تھوڑا سا کلو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے اچھی طرح اس کو پھینٹ نہیں اس میں جائے گا تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب پھینٹ نہیں سائی جی اس کو باللکل آپ نے پھینٹ لینا اچھی طرح اور اس کے اندر جائے گا ہمارا یہ پیساوہ گرم مسالہ ٹی سپون صحیح یہ کوئی سیکریٹ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا سب ایسی کہتے ہیں کہ سیکریٹ مسالہ سیکریٹ مسالہ صرف عوام کو پاگل بناتے ہیں صحیح جی اس کو اچھی طرح کسی چیز کے ساتھ پینٹ لیں گے تاکہ اس کے جو دانے وہ ختم ہو جائے تو پھر ابھی ہم چلتے ہیں ادھر آپ کو چابل دکھاتا ہے کتنا نکالنا ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح جی دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح دانا اس کا ختم ہوگی اچھا جی اور جائے گا اس کے اندر تقریباً دو سو سے ڈھائی سو برام صحیح ہے پوری پیانی ہے تو چلیں آئیں ہم چلتے ہیں چابل نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا ہم نے لگا اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ون ٹی بل سپون یا ون ٹی سپون ڈال دیں گے یہ زافرانی کے بڑا مکس کر دیں گے دیکھیں جی اس کنڈیشن میں آدھا ہم نکال لیں گے ہم نے بلکل تھیانی کے ڈن نہیں کیا تھوڑا کچھا اور تھوڑا پکا ہے ہم نے بلکل تھیانی کے ڈن نہیں کیا تھوڑا کچھا اور تھوڑا پکا ہے اسی دن میں چاول دکھا رہا ہوں کہ ہمارے چاول نرم ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن سے آپ دو کنڈیشن میں بنایا کریں ہمیشہ تو انشاءاللہ چاول کبھی نرم ہو ہمارے چاول کبھی نکال لیا آدھا اور آدھا پکڑا آدھے کو فلڈن کر لینا سوڈا دے کو ہم دے در اور پکائیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے فلڈن کر کے یعنی کہ اتنا بھی نہیں کرنا مہتنا کرنا کے یہ دیکھیں ہمیں سکتے ہیں ہم نے آدھا نکال لیا اب اس کو دو سے تین منٹ اور پکاتے ہیں پھر ہم آپ کو دیکھیں سوڈی دیکھیں ایک کب اسی کب پانی رکھ لینا ہم نے ایک کام آئے گا اچھے دیکھیں اب یہ ابھی بھی جان ہے لیکن بلکل پھلڈن نہیں کرنا درمیانا یہ بس جعوٹ ٹوڑیا ہے نکال لیں اس کو بند کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم نکال لیں الگ رکھ رہے ہیں پھر ہم آپ کو دیکھیں یہ جو ہمارے پھلڈن سے تھوڑا سا کم دو کنی بول لیں یا تین کنی کے وہ ہیں اور یہ تھوڑے ایک کنی کے یہ الگ ہے تو یہ پتیرہ ہمیں چڑھا دیا پتیرہ چڑھا دیا پتیرہ چڑھا دیں ملے پھلے بھی اس لطفے پشٹ اس میں نے بھی ini بتایا البول گیا تھا میں تو لطفے پیسٹ تقریبا 3 ڈوال سپن جائے گا اندر اور یہ ہم اوئل داردن اسل پیسٹ پیسٹ 1 2 3 4 4 5 6 6 7 6 یہ دہی میں بھی ملا سکتے ہیں ایسے بھی ملا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ملا سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی مسئلہ دے ہی سکتے ہیں ہماری ہی سکتے ہیں ملتا ہے سمسل پورا سمسل تغیر ملتا ہے سمشتر زمین ملانا چاہتے ہیں دو کلو بھی ملا سکتے ہیں اچھا یہ نمک جائے گا کیونکہ اچھاولا میں بھی تھا اس میں ہم 1 ٹی سپون ملا دکھیں 1 ٹی سپون and the half سپن کھیکم سپنے کھو چuesہ هança سپنے کھنے sur ہر دفعہ کی طرح جیسا میں آپ کو ہوتا ہوتا ہے آپ کو پتہ رہاں سے پڑی کچھ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ہردی آگئی ہماری 1 تی سپون 1 تی سپون ناز مرچیں آگئیں 1 تی سپون کٹی مرچیں آگئیں 1 تی سپون بھڑکیں 1 تی سپون 1 تی سپون ڈال دیا 1 تی سپون 1 تی سپون ڈال دیا پورٹ 1 2 3 4 تی سپون 1.2 2 موسیقی 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 کلیا موسیقی موسیقی آلو ہم ابھی نہیں آلو ہم جب دم میں چڑھائیں گے دم آپ کچھے جب ڈال لیں تو کچھے اس ٹیم ڈال سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا چکن پورڈر ون ٹیبل اس کو یہ آگیا چینی سوڑ ون ٹیبل اس کو پیس پران ہم نے اپنا پیساوہ گرم مسائلہ ون ٹی اس کو کچھے کچھے تھوڑا سا ہم اس کو کلر ڈالیں گے اس پر ملے کے بھی ایسا و الناس ملے میں ٹھیکڑا سمائے پانی و اکیو ہمارا آلو بکھارا جتنا بھی ہم نے دیا گا درم مسالہ ہری مرچیں ارہ دھنیا اوڈینہ برون کیاوہ ارہ در ہے ملک کھائز ڈیوپ 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 کیونکہ کچھ ٹیماتر کا پانی ہوتا ہے کتنا دبلگیت ملشلیس کا مسائلہ کیار ہو چکے ہیں میرے فرس کچھ ٹیماتر کا پانی ہوتا ہے کچھ ٹھولا سا تیوڑا تاکہ بہت اچھا کلیور آئے کچھ ٹیس کوئی کے پریجے سوٹ سوٹ ملشلیس جو گفید کچھ ٹیماتر کیوہ کچھ ٹھولا کچھ ٹھولا ملشلیس کچھ ٹھولا مصادے ہوتا ہوتا ہے کچھ ٹیماتر کو سٹھولے müڈس کو سٹھولے سٹھولے بیتن سپائسی درمیانی نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ بھلکی پانی پانی یہ مالک کی ایک بھیکے اور محب مل치가 عضو دیکھنا پس مہینے جنکہчики مل完成 آلو کو اس لیے دم پہ چڑھیں گے آلو نکھیں گے اوپر آلو چاہیے آلو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا ملنے ہے وہ آلو کھاتا ہے تو اس لئے ان کی وجہ سمجھے آلو کو آلو کھاتا ہے یہ دیکھتا ہے بیسین مسالہ اتنا سارا ہے لوگ اتنا مسالہ پانچ کلو میں ڈالتے ہیں مگر بیکاہ اگر گھر میں پرانی تو بیائی بھی بنا ہے تاکہ مزہ آئے تھوڑی الکی آنچ کی اب ہم نے اس پر تھوڑا سا اور چھڑکیں گے تاکہ کلر اچھا آئے بوٹیوں پر چھڑکیں یہ جو کم یعنی کہ ہاپ یعنی کہ ایک کنی کے تھے وہ ڈالیں گے پہلے تو اس میں لائے رما میں جو بہت پیاری پیشگو ہا رہی ہے جمعہ بریانی کی اب میں انشاءالہ بہت جلدی ساہی کی بریانی بھی دیکھیں بھی دیکھیں 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 وہ اچھا ہم نے پانی رکھا تھا اس سے یہ کہ چاول کھلے 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 ہوں بس آدھا کپ کے قریب آدھا کھلے 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 دے 까د ہم نے کھلے 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 دیکھیں دیکھیں جیسے جو شامل جادا رکھیں وہ سلو کر دیں گے بلکس سلو کر دیا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو پکنے دیں پھر ہم آپ کو دکھا دیں اس کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ تیز آنچ پہ کٹ کے پھر اس کو ہم نے دم پہ چڑھا دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو مکس کر دینا دیکھیں ایسے یہ تاکہ مسالہ سب اچھی طرح ملتے اس کے بعد میں مکس کر دیں گے مسالہ ملتا نہیں ہے اس لئے ہم نے پہلے مکس کر دیں گے اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ ایک سے دو منٹ مو کھول گیا اس کو ہم نے دو منٹ تک تیز آنچ پہ کٹ کے اس کو بند کر دیا ہے سہیے پھر ابھی یہ ہماری تیار ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھیں سہیے جی ہماری بن گئی جمعہ بریاں نہیں بنائیے گا بہت مزہ آئے گا ابھی ہمارے میمان آنے میں تھوڑی دیر ہے اس لئے ہم نکال نہیں رہے اس کو اب آپ نے ہمارے چینل پہ آنا ہے کنگ شیف شاہید جیئے پانس اس کو لائک کریں سبکرائب کریں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ دیں 03150004 اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بار